یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں ابتداءاً چند منتخب جلکیاں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے شیخ طریقت امیر اہل سمندامت برکاتم احمد العالیہ کا سوری پیغام شہزادہ اتار الحاج عبید رزا اتاری المدنی کا سفر نیپال اغیم الشان اجتماع میں بیان تکنشورہ حاضی عبد الحبیب اتاری نے کی تازیت سفر حیدر آباد سے کچھ مناظر مزفرگر پنجاب پاکستان میں سیول اور سیشن ججیس کے مدنی حلقے میں نگرانے کابینات کا بیان اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سمندامت برکاتم العالیہ کا سوری پیغام پیش خدمت ہے آپ نے حاجی ضمیر اتاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت فرماتے ہوئے دعا مغفرت کی مدنی پھول ارشاد فرمائے الحمد للہ بالعالمین والسلام علی سیدن برسلین سید محمد الیاس اتار قادری رضی اور فیاموں کے جانب سے مشرف چل مدینہ حاجی صغیر اتاری دینہ بن مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ جو برکاتو حاجی وقال مدینہ رکن شورا نے امی جان کے انتقال پرمنال سے باخبر کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِكُمْ یا اللہ پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرغومہ بغری کے رحمت فرواہ جاتا اے وردگار مرغومہ کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا پڑوس انسل فرد مرغومہ کے لوائقین پس ماندگان سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اچھل جسیل مرحمت فرما یا اللہ اس کرانے پر اپنی رحمت رضی طرح سب کی بے حساب بخش کر دیں آمین جاہم نبی جنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوائقین کو صبر کی ترقین کرتا ہوں صبر و عمت سے قابل لیجئے مرغومہ کے لیے دعا کیجئے حساب اسواق کیجئے اگر کوئی مرغومہ نے کسی کا تل دکھا دیا ہو کوئی حق تلف کر لیا ہو تو دل سچے دل سے معاف کر دیجئے اور ان کا قرض ہو تو اپنے ذمہ لے لیجئے اور ادا کر دیجئے اللہ اس کا بھی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائی لیں ضمیر بھائی آپ یا آپ کی اوپ کوئی بھائی ہو تو اس کا تذکرہ عجب وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو جو بھی آپ کے خاندار والد سب مدنی کافرے میں عمی جانگی اس وآلہ سواق کیلئے اگر سفر کر لیں تو تینا ہو ایک ماں کا مدنی کافرہ صحیح مسئل اور ہو سکے تو بارہ زہر لٹے کے مدنی رسائے مکتب تل مدینہ سے لے کر عمی جانگی اس وآلہ سواق کے لئے عسان سواق کے مجلسوں میں مانکے تو زیادہ اچھا تو سب کو بھی ترجیب ہوگی اس طرح انشاءاللہ ملدن آگر اکمی اس وآلہ بخشیش کی بخواہ کیجئے گا سب گروانوں کو میرا سلام میری ترسل تازیت کرتا ہے اور ایک مدنی پھول عمی کے عسان سواق کے لئے نیکی کی دعوت صفحہ دو سو لینہ نوے ٹو انڈرٹ نائنٹ نائن حضرت سیبن اک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سلطان مکہ مکرمہ تاجگار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منفعت نشان ہے مومن سے الفت کی جاتی ہے اور اس شخص میں کوئی بھلا ہی نہیں جو نہ کسی سے الفت یعنی محبت رکھے نہ اس سے الفت یعنی محبت کی جائیں اور لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفعہ ہو چاہے صلو علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ امیر اہل سنت شہزادہ اتار الحاج عبید رزاد تاری المدری نے اپنے سفر نیپال کے دوران دیئے ایک عظیم شان سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی پھول فرمایا سنتوں بھرا بیان آئیے جھلکیاں دکھانے آپ کو لیے چلتے ہیں سنتوں بھرے اجتماع کی جانب شہزادہ اتار پر فضل کر رہن کر دو جہو جہو میں خدا ان کے سارے دھرانے ان کے سارے دھرانے ان کے سارے دھرانے کو آباد رکھ فرمانے باری تعالی ہے وَلَا تَكُونُكَ اللَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ بَأَنْسَاهُوا أَنفُسَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَا ان سے ناراض ہو کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے ان کے غم دور کر خوب پر مسر دور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے ہر قدم پر خودا ان کی ہمت بھلا ہر قدم پر خودا ان کی ہمت بھلا حاسدوں سے بچا ہر قدم پر خودا ان کی ہمت بھلا حاسدوں سے بچا دعا باد رکھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عز وجل دعوت اسلامی کا ایک مدنی کافلہ شہدادہ اتار دعوت برکاتہ ملالیہ کے ساتھ نیپال گنج میں اس وقت جو ہے ائرپورٹ کی جانب کامزن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور آگے کی منظر آسان فرمائے یہ سب دعا بھی فرما دیں اللہ تعالیٰ آپ نے وہ کو باقی اور عفیت من تیرے مقصود کو پہنچائے افاظت فرمائے نیکیوں پر انتویل زندگی عطا پر خودا آمین مجاہین نبی الامین سلام علیہ وآلہ ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مصطفیٰ نے سامان رکھا ہے مادانی چینل کا سلسلہ کلینک ہوا براہی راز نگران شورا نبی مادانی چینل کے ناظرین کو اپنے مادانی پھولوں سے نوازہ ملاحظہ کیجئے سلسلہ کلینک میں ہم آزی رہے ہیں اور آج ہمارے اس مادانی دواخانہ یعنی کلینک کا جو موضوع ہے جانڈس پیلیا بہت سارے بیماریوں کی ایک علامت ہے پیلیا میں ہوتا یہ ہے حمومان جسم کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کو بلی روبین بولتا ہے یہ نورمالی جسم کے اندر بنتا بھی ہے بلی روبین اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اسی کے ذریعے بھی پتا چلتا ہے یہ نورملی جسم میں بن جاتا ہے اور جگر کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے یہ سفیدی کے اندر جو بلی روبین کیمیکل ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کلر دے دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ پیلیا ہو گیا ہے اسی طرح ہاتھوں کے اندر بھی یہ پیلیا پرامیننٹ ہو جاتا ہے پیلیا ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری خواتین جو صحیح طریقے سے خوراک نہیں لے پاتیں اس وجہ سے بچے کو جوائنڈس ہو جاتا ہے ایک تو وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لو برث ویٹ بی بی ہوتے ہیں جو وزن سے کم ہوتے ہیں جیسا کہ نورمل بی بی کا وزن ڈھائی کلو سے تین کلو تک ہونا چاہیے اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ جو پیدائش کے بعد بچے کو جوائنڈس کی بتائی جاتی ہے علامت اس کی وجہ سے ہسپیٹلائز بھی ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا نورمل ہے یا کوئی تشویش کی بات ہے؟ نہیں تشویش کی بات نہیں ہے اگر دیکھیں اس کا ٹیسٹ کروایا جائے صحیح اگر اس کے اندر جوائنڈس بچے میں ٹوائلو آتا ہے بارہ آتا ہے تو اس صورت کے اندر اسے ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ڈکٹر بولے وہ اوکی یس سر ہے وہاں کوئی ڈیبیٹ ہے ہم ہم پر نولیج تو ہوتی نہیں ہے تو کوئی ایسی بات کے جس میں ہم بیلنس کے ساتھ نورمل چلیں کہ ڈکٹر اور میڈیکل اور ہسپیٹل سے میں ٹینشن کریٹ بھی نہ ہو تاکہ اس کا کوئی سائٹیفیکٹ آ سکے اور ایسا نہ ہو کہ یا ڈکٹر کیے صحیح رہا ہے؟ سٹاف کیے صحیح رہا ہے؟ خالی خالی ہم کو بدگمانی اور غلط فہمی ہو رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ جونڈیس جب پہلی بار ہوتا ہے تو کس طرح پتا چلے کہ ہمیں جونڈیس ہوا ہے؟ اس کی کچھ تدابیر بتا دے یا کچھ اس کے سگنیفیکنس یا کچھ سائن ہے جو بتا دے جس سے ہمیں پتا چلے کہ جونڈیس ہوا ہے؟ سب سے مین چیز بھوک نہیں لگتی، الٹی مطلی محسوس ہوگی، کھانا دیکھتے ہی اس کو اس کے علاوہ جو ہی میں نے پہلے بات کہی تھی بزن کم ہوتا ہے پیٹ بچوں کا پھولیں لگتا ہے اس کے علاوہ ناکہت محسوس کرتا ہے کمزوری بہت زیادہ فیل کرے گا اور ڈی ہائیڈیشن مطلب ایسا فیس چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسے پانی کی کمی ہو جاتی ہے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کو ایک تو یہ ہے کہ خوراک تو توجہ دھانی چاہیے بلکل سیمی سالٹ اور لکوٹ زیادہ لینا چاہیے سیمی سالٹ دلیا، کچڑی، ثابت دانا، ایسی چیزیں جو حازمے کے لیے ساتھ ہیں بلکل دلیا جیسے پتلہ دلیا اور اس کے علاوہ جوسیز لیں زیادہ زیادہ جوسیز چھوٹے بچوں کو یرقان پی لیا ہو گیا ہو تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة الفاتحہ اکیس بار پڑھ کر پیاز پر دم کر کے اس کے گلے میں پہنا دیجئے انشاءاللہ زمجل شفا ہوگی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں بڑی انفرمیشن مل بھی اس سے میری بیٹی یہ ساڑھے تین سال کی اس کو یرقان ہے تو اس کے لیے پوچھنا ہے میں نے کہ اس کے کھانے پینے میں کیا اتحاد کریں کیا آپ کو روٹی کھلانی چاہیے یا نہیں انہائجنک چیزیں نہیں دینی، باہر کی چیزیں بالکل نہیں دینی ایک ان گھر کی چیزیں بھی بوائل، صاف ستری، ایون کے برطن بھی صاف ہوں تو اب باقی کسی کو ایک دفعہ پی لیا ہو گیا اب اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس طرح ہونے سے بچے ان کو تو بالکل بھی باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے باہر کی چیزوں میں جو بھی باہر کی جیسے فاس فوڈے، جنگ پوے یا سموسے ہیں، اس ٹائب کے برگر ہیں، کولڈنگز ہیں یہ تو بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے گھر کی کائیں اور وہ بھی بوائل ہو زیادہ تر رکن شورہ حاضی آفور رضا تارین حچویری کابینات مرکز الالگ لاہور پنجاب پاکستان کے مدارس المدینہ کی کابینا نازمین اور دیگر اسلام بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نمازا جبکہ گجنا والا میں آپ نے سنت بھرا بیان فرمایا آئیے رکن شورہ کے مختلف مدنی کاموں پر ڈالتے ہیں ایک میٹھی نظر تیرا شکر مولا دیا مدنی مہا خول تیرا شکر مولا دیا مدنی مہا خول تیرا شکر مولا دیا مدنی مہا خول الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ مدرسط المدینہ کے ذمہ داران کا الحمدللہ مدنی مشورہ ہوا ہے ہمارے اسلام بھائیوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل قرآن کی تعلیم کو عام کریں گے جیسا کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے تو انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہماری جو حجویری کابینات ہیں ہر ہر فرد تک انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن کی روشنی عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل مدرست المدینہ لیل بنات انشاءاللہ عز و جل اس میں داخلوں کی تعدہ زیادہ کریں گے چونکہ ابھی سیزن ہے سکولوں کے پیپر وغیرہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد مدرست المدینہ میں داخلہ لینے والے بڑھیں گے آئیں گے انشاءاللہ مدرسوں کے میار کو بہتر مزید بنانے کے لیے کورسز ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اس کو رینویٹ کیا جائے گا اور اسی طرح سے مدرست المدینہ کے اساتذہ کے تربیت اجتماعات ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں داخلیں زیادہ کر کے ہر ہر گھر تک قرآن کی روشنی آن کی جائے گی اور انشاءاللہ اپنے مدرست المدینہ کو خودکفیل بھی کریں گے اور میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے آئیے آپ دیکھئے تو سئی کہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے یہ کس طرح سے قرآن کی خدمت کر رہی ہے قرآن کے شعباجات کس کس طرح سے قرآن چھاپ بھی رہے ہیں اس کے ترجمے بھی ہیں اس کے تفاصیر بھی ہیں اور اسی طرح سے قرآن پاک کے حوالے سے پڑھانے کے حوالے سے مدرست المدینہ آن لائن بھی ہے مدرست المدینہ لیل بنین بھی ہے لیل بنات بھی ہے مدرست المدینہ بالغان بھی ہے مدرست المدینہ بالغات بھی ہے رہائشی بھی ہیں جز وقتی بھی ہیں کل وقتی بھی ہیں اور اسی طرح سے مختلف طرح سے دعوت اسلامی قرآن پاک کی خدمت کو عام کر رہی ہے آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ اس کام میں تعاون کیجئے اور قرآن کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خادمِ قرآن بنا دے آپ قرآن چھپوانا چاہتے ہیں آپ بچے کو حافظ بنوانا چاہتے ہیں یا بچے کے حافظ بنانے کا خرچہ دینا چاہتے ہیں مدرس کی تنخواہ دینا چاہتے ہیں آئیے دعوت اسلامی سے رابطہ کیجئے دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس خدمت کو قبول کرے گی تیرا شکر مالا دیا مدنی ماں خول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماں خول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خول باول اسلام سین پاک حامدی کا بینہ لطیفہ بات میں رکھنے شورا حاجی عبدالحبیبت تاری نے اپنے جدول میں میمن سوسائٹی میں محمد فراز کے انتقال پر ان کے لوحقین سے تعذیت فرماتے ہوئے وہ رسا کو عیسیٰ لسواب کے لیے دعوت اسلامی کے مادن قافلوں میں سفر کا ذہن دیا ملازح کیجئے حسن جمال مصطفی مرحبہ سد مرحبہ عزو جلال مصطفی مرحبہ سد مرحبہ آقا کا امامہ مرحبہ آقا کی داری مرحبہ ہے پیاری پیاری مرحبہ آقا کی ظلفی مرحبہ آقا کی ظلفی مرحبہ آقا کا جبہ مرحبہ آقا کی چادر مرحبہ آقا کا پسینہ مرحبہ 28 پربری ہے قریب اور مجلس رابطہ کی تیاریاں ہیں جاری کہ عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوگا سنتوں بھرا استعمال جو مدنی چینل پر براہ داست ٹیلی کانسٹ کیا جائے گا اس زمن میں ملک مختلف مقامات پر شخصیات کو دعوت پیش کی جا رہی ہے ملاحظہ کیجئے 28 فربری بروز اتوار دو بچ کر 26 منٹ پر مدنی چینل والے پروگرام کر رہے ہیں امت کے خیر خواہ تو آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ادھر شرکت فرما کر سوابے دار انہانسل کریں مجھے دعوت نمبر ملا ہے انساءاللہ میں ضرور شرکت فرماؤں مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت عام ہو آئی تری کوئی سمع میں حاضر ہوں گا سب دوستوں کو حضہ لے کر چیتے کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ زہر زہر دوست لے گیا ہے میں انشاءاللہ خود بھی اور اپنے دوستوں سے ملے گے انشاءاللہ اس میں آکے شامل ہوں گے انشاءاللہ اس میں برپور شرکت فرمائیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے باہر بھی کوشش کروں گا اس میں شامل ہونے کی اور باقی جو دوست ہیں ان کو بھی دعوت دی جاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونے کی مدنی چینل کے سبب میں کی دعوت آم دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو میری اپیر ہے اور بزارش ہے کہ جتنے بھی پولیس اہلکار اور ہمارے جساتی ہیں وہ تمام اس پوگرام میں شامل ہونے مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مظفرگر پنجاب پاکستان سیویل آس سیشن جیجز کے مادنی حلقے کا انقاد کیا گیا جس میں نگران کابینات نے سنتوں بھرا بیان کیا ایک منفرد مدنی حلقہ پیش خدمت ہے واضح رہے ہیں یہاں ججز کی شرکت ہوئی اور یوکے یورپ کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کی مختلف مدنی گاموں میں شرکت کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی 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 شعبہ تعلیم کے تحت مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا باب الاسلام سندھ پاک حامیدی کابینا لطیف آباد کے ڈیویزن جام شورو میں شعبہ تعلیم کے تحت مہران یونیورسٹی میں مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنلطوں بھرہ بیان فرمایا طلبہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے جبکہ مرکز رول کے لاہور پنجاب پاکستان میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا موسیقا ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج ہمارے دارے گورنمنٹ ہائی سکول مولنوال میں دعوت اسلامی کی ٹیم پہنچی انہوں نے ہمیں اساتذہ اجتماع کے بارے میں دعوت بھی دی اور پریچ بھی کیا کہ ایک استاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ سب باتیں سن کر آج ہمیں کافی حد تک یعنی وہ چیزوں کا پتا چلا ہے جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا انہوں نے آکے ہمیں اساتذہ اجتماع کے بارے میں دعوت دی اور اساتذہ کو جو ان کا معاشرے میں رول ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ برپور توابن کریں گے محمد سید الكونین و ساقالین محمد سید الكونین و ساقالین والفریقين من علب ومن عجام مولا يا صاحب سلسل سائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل لئم اور آخر میں آپ کو دکھا تھا جلکیاں آپ کے پسندیدہ سلسلے ذہنی آزمائش کی ملاحظہ کیجئے ذہنی آزمائش سیزن سیون کا گیاروہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے مرکز الالیہ لاہور اور باب الاسلام کے پیارے شہر حیدر آباد زمزم نگر سے باری ہے مرکز الالیہ لاہور والوں کی جب کان بجنے لگیں یعنی ان میں سنسناہت یا بھن بھناہت ہو تو کیا کرنا چاہیے جب کانم کے اندر سنسناہت محسوس ہو تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے کان بجنے لگیں تو مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا جواب درود دے دیا ہے باری ہے زمزم نگر حیدر آباد والوں کی روزانہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے روزانہ پانچ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے جو مجھ پر روزانہ پانچ سو بار درود پاک پڑھ لیا کرے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کبھی محتاج نہ ہوگا جواب درود دے دیا ہے تین نمبر سے اب مقابلہ سات نمبر کے ڈیفرنس پر پہنچ گیا ہے باری مرکز الالیہ والوں کی ہے کوشش کیجئے سارے صحیح جواب دے دیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے صبح کے وقت نشر کیا جاتا ہے صحیح موتا امام مالک امام محمد کی مشہور کتاب ہے صحیح جناب آپ نے کہا صحیح وہ امام مالک کی ہے یا امام محمد کی ہے بتائیے جناب اس قریب پر کہ کتنے صحیح جواب دیئے ہیں اور کتنے غلط جواب دیئے ہیں داروغہ جنت کا نام رزوان ہی ہے جنت میں تیری رزوان سوزو گداز بھی ہے ہے عشق میرولاتا سرکار کا مدینہ دو غلطیاں گئی ہیں جناب باری ہے حیدر آباد زمزم نگر والوں کی تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل امیر ایل سنت کا رسالہ ہے صحیح امیر ایل سنت کا پہلا رسالہ نماز کے موضوع پر تھا خلط مفتی احمد یار خان کا مزار کراچی میں نہیں ہے صحیح بہار شریعت کے کل تیس حصے ہیں خلط حضرت عبر فاروق کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا صحیح آپ مقابلہ جی چکے ہیں صحیح مقابلہ آگے بڑھ کر کوارٹر فائنل تک کالی فائی کیا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارشیں آگے آئیے مرکز الولیہ کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی کوشش کی 59 نمبر لیے حیدر آباد مکی والوں نے اور 51 نمبر مرکز الولیہ مکی والوں نے 8 نمبر سے یہ مقابلہ آگے رہا مادنی شایل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مادنی خبر ملازف فرمانا چاہے تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبر ملازف فرمائیں مزید مادنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع و فتن سے صدا بچا یا رب